اعوذ باللہ من شیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ و سحیدہی و بارک و سلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر تیز کا حقیقی مالک ہے جو جیسی کروڑوں نباتات کو پیدا فرمانے والا ان کو رنگ وابو بکشنے والا اور ان میں عجیب و غریب افعال و خواست رکھنے والا ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکا پاکستان سے جتنے بھی میرے دوست حباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عمر شہزار ڈسکا پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ناظر اکرام آج ایک میں خاص چیز آپ کی خدمت میں ارز کروں گا ویسے تو ہر چیز میری خاص ہوتی ہے میں آلہ سے علاہ چیزیں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں نسازات اور مطلب ناظر اکرام انواع اقسام کی فنیٹیب کی جو تدبیریں ہیں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں آج ایک خاص چیز میں آپ کی خدمت میں ارز کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے مریض کی رداد جو کہ اپنی بماری کی وجہ سے میلہ کمب میں چلا گیا ایک سنیاسی کی رداد میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا محتصر سی چونکہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت بڑی بات بہت لمبی بات نہیں ہو سکتی تو محتصر سی بات میں کروں گا ناظر اکرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں ایک دماسہ دوسری پنیٹ ڈوڑی دونوں ہی مشہور و معروف پاکو ہندی کی مشہور و معروف نباتات کی قسم ہے دونوں ہی خوشک شدہ ہیں آپ نے بھی خوشک شدہ ہی لینی ہے عام دوافروشوں سے عام پنساریوں سے یہ دونوں بوٹی جو ہیں وہ سستے داموں میں آپ خرید سکتے ہیں بلکل سستے داموں میں آپ خرید سکتے ہیں تو یہ بلکل سستے داموں میں مل جاتی ہیں جس قدر یہ سستی ہیں اس قدر ان سے غفلت بڑھتی جاتی ہیں میں آپ کی خدمت محرز کر دوں ناظرین کرام ایک مریض تھا جو کہ امراض جلدیہ میں مبتلا ہوا سارے جسم پر ناظرین کرام اس کی وہ تمام جسم جلد جو ہے اس کی بگڑ گئی خون کے فساد سے اور وہ ہارٹ ایم خون کا گرم ہو جانا ہارٹ ایم گرمی خوشکی کا مریض ہو گیا جہاں تک کہ وہ موت آہ کی جو ہے وہ دستک جو ہے اس کا انتظار کرنے لگا تو بہت سارے اس نے علاج مالجہ کیے بہت سارے زمانے میں میں دو سو سال پرانی بات آپ کی خدمت پر دکھا رہا ہوں اور یہ ایسے نہیں کسی سے سنی ہے ایک موت برسالے میں ایک سنیاسی کے موت برسالے میں یہ بات اویجہ واقعہ اس نے دکھا ہے لیکن چونکہ کافی بات لمبی اس نے لکھی میں مقتصرزی کر کے ان دور گوٹیوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا ان کے فالوہ خواس اور ان کے کرشمی فیادے تلسمی فیادے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ ہم زمانے کی جدت کے دوکھے میں آ کر کس مور پر کھڑے ہیں آج وہ وقت ہے کہ ہر طرف تاریخی ہی تاریخی ہے تو ناظرین کرنہ وہ مریض جو ہے وہ کم کے ملے میں چلا جا جو کہ انڈیا کا شہر علاباد ہے یہاں پر یہ ملہ لگتا تھا اور اس کے ملے کی مصرف ردادے ہیں تو وہاں پر تمام ملک کے تمام ہندوستان کے سادو سنیاسی اس ملے پر جمع ہوا کرتے تھے کم کا ملہ ایک مشہور و محروف ملہ ہے جو کہ علاباد کے علاقہ میں یہ غالبن لگتا تھا تو دو سو سال پرانی اس نے رداد لکھی کہ ایک مریض امراض جلدیہ میں مرتلا ہوا تمام جلد جو ہے افساد خون سے تمام جلد متورم ہو گئی تمام جلد کا جو ہے وہ رنگ روپ بگڑ گیا تو وہ تمام اس کے اندرونی عذابی بہت زیادہ متاثر تھے پمباری کی وجہ سے خون کی بگاڑ کی وجہ سے تو وہ موت کی دستگیہ انتظار کرنے لگا لیکن کسی نے کہا کہ تم کم کے ملے میں چلا جاؤ ہو سکتا ہے تمہارا وہاں پر کوئی سنیاسی کوئی سادو کوئی ویاد کوئی حکیم آپ کو مل جائے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی لاج بتا دے تو وہ کم کے ملے میں چلا گیا جا کر وہ وہاں بیٹھ گیا مطلب سنیاسیوں کو دیکھنے لگا مطلی لوگوں کو دیکھنے لگا کیونکہ وہ ملہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے ہر کوئی عام ہو خاص عامی ہو آرف ہو وہاں جا سکتا ہے تو ناظرین کرام ایک سنیاسی کی جو کہ اپنے زمانے کا پائے کا سنیاسی تھا اور جڑی بوٹیوں کا ایک ماہر تھا اس کی نظر اس شخص پر پڑ گئی اس نے اسے بات چیز کی کیونکہ بات جو ہے وہ کافی قدیم ہے اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا کہ میں عرصہ ایک سال سے اس مرض میں مبتلا ہوں تو میرا کوئی علاج نہیں میں بہت پریشان ہوں تو سنیاسی نے اس کو یہ دو بوٹیوں کا کہا کہ پنی ڈڑی اور دھماسہ بوٹی یہ دونوں لے لو کیونکہ اس زمانے میں یہ مل جاتی ہیں لیکن اس زمانے میں یہ عام تھی ان جڑی بوٹیوں کا علم ہر کوئی رکھتا تھا عام خاص ہر کوئی ان جڑی بوٹیوں کو جانتا ہے کیونکہ علاج کا سورجت جو ہے علاج کا ذریعہ ہی جڑی بوٹیوں سے تھا نبیتات کی وجہ سے تھا تو یہ دونوں بوٹی لے لو اور دونوں ایک چھنٹاک جو ہے ایک چھنٹاک دھماسہ یعنی پانچ تولہ دھماسہ اور پانچ تولہ پنی ڈڑی ایک سیر پانی میں بھگو دیا کرو رات کو صبح کو پن کرو پانی پی لیا کرو اور اسی طرح صبح کو بھگو دیا کرو اور رات کو پی لیا کرو تو وہ سنیاسی صاحب نے لکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ تقریباً ایک ماہ وہاں رہا اور ایک ماہ اس میلے میں ہی اس کو استعمال کرتا رہا ایک ماہ کے مکمل استعمال سے ہی اس کی تمام جلد کے ورم دور ہو گئے تمام امراض ایک جلدیاں دور ہو کر اس کا جسم بلکو کندن ہو گیا اور تمام اندرونی بماریاں بھی اس سے رفع ہو گئے اور اس کو بہت ساری بماریاں تھی لیکن دور ہو گئیں تو ناظر کرم یہ ہے وہ بوٹیاں تلسمی بوٹیاں کرشماتی بوٹیاں دھماسہ اور پنیڈوڈی آپ ہائی بلیڈ پریشن میں ممتلا ہے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرا روز کا معمول ہے اور یہ چیزیں جو ہیں میری شبہ روز میں ہیں آپ یقین جانے کہ میں اتنے فیدے اس بوٹیوں سے دونوں بوٹیاں سے لیے ہیں میں آپ کی خدمت بردگا آپ ہائی بلیڈ پریشن کے مریض ہیں تو یہ دو بوٹیاں آپ گھر میں لے آئیں اتنی سی دھماسہ اور اتنی سی پنیڈوڈی دونوں کو رات کو بھگو دیا کریں اور صبح کو پون کر یا پانی پی لیا کریں اسی طرح صبح کو بھگو دے اور رات کو پی لیا کریں دونوں وقت آپ نے پانی پینا ہے اور اگر آپ مبتلا ہیں امراض دل میں تو دل کی درگن تیز رہتی ہے خفکان کے مریض ہیں تو یہ دو بوٹیاں پر گھر لے آئیں آپ مبتلا ہیں خارش میں امراض جلدیاں میں داد چمبل میں یا کسی پرانے زخم میں تو یہ دو بوٹیاں پر گھر لے آئیں آپ مبتلا ہیں نازی کرم کہ آپ پریشان ہیں کولیسٹرول کی وجہ سے تو یہ دو بوٹیاں پر گھر لے آئیں آپ کو مسئلہ ہے پشاپ کی امراض کا پشاپ کھل کر نہیں آتا تو یہ دو بوٹیاں پر گھر لے آئیں نازی کرم اتنے فیادے ہیں کہ زبان بیان سے کاثر ہے یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہمارے پاس ان کا علم نہیں یہ خاص ان دو بوٹیوں کے قشمے میں آپ کی خدمت میں ذکر ہوں آج سے دو سو سال پرانا ہے کرسالہ تھا جس پر تذکرہ وہ میلہ کمب کا کرتے ہوئے ان دو بوٹیاں کا اس نے تذکرہ کیا جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکرہ کیا ہے جتنے بھی میرے دوست حباب میری ویڈیو کو پیزی رہی دیتے ہیں ہم کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ